ہے کیونکہ داناند جی رگوید کے پرثم منڈل کا ہی کچھ کر ایک سے چھے لکھا ہے کہ ایک سے چھے منڈل انہوں نے کیا تھا نو دس کسی اور نے کیا ہے پرکاسک ہیں ساروہ دیسی کاریہ پر تینی تھی سبا میری شدان بھون رام لیلا میدان نئی دلی یہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہیں یہ گلت لکھا انہوں نے کیونکہ داناند جی کا یہاں لکھ دیا جاتا ہے اس کے دور انواد دیت ہے تو یہ بک جایا کرتا انواد کسی اور نے کیا ہے اگر داند انواد کرتا تو اس کا قطعی ناس کر جاتا آج آپ سمجھ نہیں سکتے ان کو ماننے ہے یہ انواد کہنے کا پھاؤ یہ کہ ان کو ماننے ہے یہ انواد جو اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا تھا ویدوں کا کہ وید ہم ہی جانتے ہیں اور کسی ایک ویدوں کا گیان نہیں ہے اسی وید گیان میں آپ کو پرماتما کی پریباسہ اور اس کی پیچان دکھا رہے ہیں مدرک ہیں پرنس آفشیٹ پرینٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغنز نئی دلی یہ ان کے پھون نمبر ہے رگوید مانڈل نمبر نو اور شکت نمبر ایٹی سکس یہ دیکھئے گا رگوید مانڈل نمبر نو شکت نمبر چھاسی اور منطر نمبر چھبیس میں پرماتما کیا کرتا ہے اس کی ڈیفائن ہے اس کو اچھی طرح ورنن کیا اس کا یہ کہا ہے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتما یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے دھارمیک انفٹان کرنے والے بھگتوں کے لیے یعنی اور سمپل کر دیو اس کو یعنی بھگتوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا سب راستوں کو یعنی اس کے سب راستے کھول دیتا ہے سگھم کرتا ہوا کرتا ہوا ان کے بھگنوں کو سنکٹوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو اب دیکھو کتنا سپش گیا ہے نر نجم نر نجم مانے روپ کو یعنی پرماتما ساکار ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا تے ہلکے تیج پنج کا بنا کے وہ ہے کانتیمان پرماتما انہوں نے کبھی کا عرض سروجہ کر دیا یہ گلت انواد کر دیا وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر دیو کبیر دیو ویدھت کے سمان کریڑا کرتا ہوا ورنی پرسوں کو پرابت ہوتا ہے وہ کبیر دیو ہے یہ کبیر دیو اب اس کو تھاڈ ڈیفائن کریں گے آنگے اچھی طرح سنجھم آگا دیکھئے گا ریزروید ادھائے نمبر 36 کا یہ دانند جی کا انواد کیا ہوا یہ زروید مہرسی دانند جی کا کمپلیٹ انوادی تھے یہ پورا چالیس کے چالیس دھائے اس دانند جی کے دوارہ انواد کیے گئے ہیں یہ ان کے درباس اور فیکس نمبر ہیں یہ چالیس کے یہ بلکل ٹھیک لکھا ہے یہ بلکل ٹھیک لکھا ہے میرسی دانند سرسفتی دوارہ اس کا انواد کیا گیا ہے میرسی دانند ویدوں کا رائٹر نہیں ہے انوادک ہے یہ مدرک ہے پرنس آفشیڑ پرنٹرس پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغنہ نیدلی سے اس کے چھتیس میں چھتیس میں ادھائے کے پرثم ہی سلوک میں منتر میں یہ ادھائے نمبر چھتیس یہ سٹھ تریس ہے چھتیس چھتیس ادھائے کا آرمب ہے اس کا پرثم منتر یہ پرثم منتر ہے اس میں یہ لکھا ہے رچم واچم پرپدھے منو یجو پرپدھے اب یہ یجو سبد ہے یجو دو بندی لارکھی یجو کے اور اس کو اس نے یہاں نواد کیا ہے یہاں پر یہ یہ یجو بریکٹ میں تو سنسکرت ہے اس کا نواد کیا ہے یجو روید یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں یجو روید کی ویسے میں زانکاری ہے لیکن سورٹ میں لکھا ہے یجو یہاں سورٹ میں لکھا ہے یجو یہ دیکھئے گا یہ یجو روید دے نمبر چھتیس کے سلوک نمبر منتر نمبر پر تھم میں یہ یجو ہے یہاں یجو روید نہیں لکھا مول سنسکرت میں اس لئے اس کو انوادک نے پھر آگے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں یہ ٹھیک کر دیا یجو مانے یجو روید کیونکہ یجو روید کی مہمہ گائی جاری ہے اور یہاں اس کا عرض کر دیں یجو مانے یگیے ستوتیاں اس کا عرض ہوتا ہے یجو مانے یگیے ستوتیوں کا سمہو یدیس کا ہم انواد ہی کر دیں تو اس یجو روید کو کیسے جانیں گے تو یہاں یجو کا جیسے قویس حفظ ہے اس کو قویر دیو لکھنا پڑے گا جیسے یہاں سروات میں یجو روید لکھا انہوں نے اس کو پڑھ کر دیکھو پڑھو گے کسی بالک نے دکھا دو ابھی یجو روید پڑھے گا یجو روید اور اس کو الگ کر دیا تو یجو لکھ بول دیا یا الگ لکھ دیا یجو بول دیا اس کو پھر ڈیفائن کریں گے تو یجو روید ہی لکھنا پڑھنا بولنا پڑے گا اتیسی طرح اپنا آتماء اب ہم اس پویتر صدگرنت کو آسانی سے سمجھ لیں گے رگ وید کو اس ان منطروں کو جس میں اس قویر دیو قویر صاحب قویر پرماتمہ کی مہمان لکھی گئی ہے کہ وہ قویر دیو بھگوان ایسی ایسی ڈیلائیں کرتا ہے ست لوگ سے چل کر آتا ہے وہاں سے گتی کر کر آتا ہے بجلی جیسی گتی سے پرماتمہ کے بارے ہم لکھایا کہ وہ ایک سنمہ یہاں آ جاتا ہے ایک سنمہ ایک سنمہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے یعنی کہیں ہے تو پہنچ جاتا ہے ایک دیسی ہے ایک ستھان پر رہتا ہے وہ ساکار ہے اور ابھی تک انہوں نے اگیانیوں نے ہمیں بتایا وہ نراکار ہے شروع ویعاپک ہے ابھی تک ان اگیانیوں نے ہمارے کو بتا رکھا تھا کہ وہ پرماتمہ بس کنکن میں ویدمان ہے وہ کہیں ایک ستھان پر نہیں رہتا یہ لوک وید تھا اور پرماتمہ کی جیونی پرماتمہ کی مہمہ بتا رہی ہے وہ گرنت بتا رہے ہیں کہ وہ تو ساکار ہے اور وہی گرنت بتا رہے ہیں جن کو یہ ستھ مانتے ہیں اور ان ویدوں کے ورد ان کا گیان تھا اس داس کا ورہود اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان کی پول کھول دی اس داس نے کیونکہ ایک ہتیسی ٹیچر کا اب جیسے کسی پورو اجاپک نے کسی کویسٹن کا حل گلت کر رکھا ہے اور دوسرا ٹیچر آتا ہے تو اس کا پرم کرتے ہو بنتا ہے کہ اس نے ٹھیک کرا ہوئے اس کا ورہود کون کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ نہیں کرتے ہیں ان کو گمراہ کر کیا جاتا ہے کن کے دوارہ جو اس گلت انوادت پوشتک کو بیچ رہے ہوتے ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ کی ودہارتیوں کے ہت سے کوئی لیندے نہیں ہوتا وہ سوارتھی لوگ ہوتے ہیں اپرادی ٹائپ کے ہوتے ہیں جو ست کو سامنے نہیں آنے دیتے تو یہی اسی کارن سے اس داس کا بیرہود ہوا لیکن اب سب جنتاز شکسیت ہے پرماتما کے بچے بگوان کو پہچانیں گے اپنا موقس کراؤں گے اب یہاں اب اسے سپشٹ ہو جائے گا کہ وہ قویر دیو ہے جہاں قوی سبد لکھا قوی کے دو عرض کرتے ہیں جیسے ہم قوی سبد کہاں سے لائے پرماتما کوئی بھی ہم نے سبد لیا ہے اکثر یہاں بنائے ہیں تو پرماتما ویدوں سے ہی لیے ہیں اب قوی کا عرض ہوتا ہے جو قویتاؤں کی رسنا کرے یعنی قویتاؤں کی طرح اپنی ویچاروں کو ویکت کرے لوگ وقتیوں کے مادم سے ویکت کرے تو اس کو قوی کہتے ہیں تو قوی کا عرض قاویوے کار ہوتا ہے یہ بھی ویدوں میں لکھا ہے جہاں قاویوے کار اس کا عرض بنے گا وہ الگ سے پرمان ہی اس کا سنٹینس ہی بتائے گا کہ یہاں قاویوے کار اس کا عرض بنے گا اور جہاں اس کی مہمہ گائی جاری ہے وہ سنکٹوں کو مردن کرتا ہے پاپ اپنے روپ کو سرل کرتا تو قوی کیے کرے گا اس میں وہاں قوی کا رول نہیں ہے تو اپنے آپ سے دو جاتا ہے کہ وہ قویر دیو ہے تو یہاں یہ قویر دیو وہ قبیر صاحب پرم اکثر برہم جس کا سریر کا نام قویر دیو ہے ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لائے گے قبیر صاحب اور سنسکرت میں ویدوں میں اس کو قبیر دیو کہا ہے اس کو سندھی چھید کرتے ہیں تو قوی کا ارث کر دیں قوی کا ارث کر دیں ارث چیز ہے اب مان لے ہم اپنے پردان منتری کے نام کا ارث کر جائیں کیا پردان منتری سماپ تو جائے گا اس کا اسطیتہ وہ تو الگ ہے کسی بھی نام کا کوئی نہ ارث ہوتا ہی ہے اور ان پہ ہمارے منوشیوں کے تو کسی بید کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو اس کا بید کارس کر دیں تو بید نہ کر دونڈ رہیں گے تو ایسا ہمارے ساتھ ہی نگیانی انہیں کر رکھا ہے پرماتما کا جو انواد کرتے سے میں بھی انہوں نے گھوما رکھا ہے پھر بھی سچائی بہت سامنے آئی ہے انہی کے انواد سے پناتما یدی یہ داس ان ویدوں کا انواد آپ کو کر آلگ سے دکھا ہے تو وہ اناڑی آپ کو نہیں ماننے دیں اگر اسم بگوان جب راجی ہو جا پرماتما تو ساری باسا جانتا ہے اور وہ نہ جانے کس کے ماں سے کیسے اس کا اوزاگر کروا دیتا ہے تو وہاں ان کی سوچ نہیں کیونکہ وہ جاتمک نہیں ہیں وہ یہاں قویر کارس کر دیا انہوں نے قوی کارس کر دیا جب کہ یہاں لکھنا تھا وہ قویر دیو ہے باقی ساری ٹھیک لکھتی تو اب اس تھوٹی موٹی تروٹی کو ہم آرسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور انہی کے دوارہ کیے گئے انواد سے ہم اور آسانی سے سمجھیں گے اور کچھ دنوں میں پھر آپ کی اتنی بودھی پرچند ہو جائے گی اتنی وکسی تو جائے گی کہ داس جو سبد آپ کو کہے گا فائنل ہوگا کیونکہ آپ کو بیشواث ہو جائے گا یہ داس آؤٹ 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 سلیبس ایک سبد بھی نہیں بولتا ہے تو وہ سمجھ بھی آئے گا پھر ہم نے صدگرنت کو بار بار دکھانے کی ہو سکتا نہیں پڑے گی پھر تو پرماتما کی مہمہ سنایا کریں گے آنکھوں ماں سوایا کریں گے ہم پرماتما سے اتنے گھل مل جاؤں گے کہ ہماری کسی بھی برائی میں روچی نہیں روائے یہ انڈرسٹور ہوتا ہے اب دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو یہ وہی ہے جو آ رہیے پرتیندی سوا دانند کے انویائیوں نے ساپ رکھی ہیں پرکاسک سارو دیسک آ رہیے پرتیندی سوا مہرش داند باند نام اللہ میدان نئی دلی یہ آپ کو دکھا تھا لیکن بیچ میں یہ ضرور دکھا دیا اس لئے اس کو پنا دکھانا پڑ رہا ہے آپ دیکھو رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر چھاسی اور اس کا منتر نمبر چھبیس ٹونٹی سکس اس کا یہا نواد ہے یگ کرنے والے یزمانوں یعنی دھارمیک یگ معنے دھارمیک یگ دھارمیک انشتان کرنے والے یزمانوں معنے بگتوں کے لئے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو سنکٹوں کو مردن کرتا ہے تو یہاں کوئی کا کوئی رول نہیں اس میں اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا اپنے یعنی پرماتما کا واسطوی روپ بہت تیزوں میں ہے جیسے کروڑ سوریہ کروڑ چندرما اکٹھے ہی روسنی کریں اس سے بھی زیادہ اس پورن پرماتما ست پرسکا ست لوگ میں ایک روم کوب کی روسنی ان سے بھی ادھیک ہے لیکن ہم ہلکے روپ بناتا ہے اور اس سے انے روپ بنا کر کے وہ نیچے آتا ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی ساکار ہوا بگوان اور وہ کانتی میں پرماتما یہاں ہم نے لکھنا پڑا گا وہ قویر دیو اب قوی کا ارد سروجہ کر دیا قوی کوئی سروجہ ہو ہو سکتا ہے یہاں لکھنا تھا وہ قویر دیو ویدھوط کے سمان وہ قویر صاحب ویدھوط کے سمان کریڈا کرتا ہوا یعنی لیلا کرتا ہوا